اسلام علیکم ناظرین انجمن طلبہ اسلام کے کارکن فضل حسین فضل نے لینڈ مافیا کے آتھوں زخمی ہونے کے بعد بارہ فروری انیس سو چھانوے با مطابق اکیس سمزان مبارک کو شہادت پائی ہے اس وقت محترم افتخار گزالی انجمن کے صدر تھے افتخار گزالی بیان کرتے ہیں کہ سانیہ کی خبر ملتے ہی میزلہ بہاڑی کا دورہ چھوڑ کر فورا نشتر ہسپتان ملتان پہنچا فضل کی عزیز و اکارہ و رنجمن کے کارکن اپریشن تھیٹر کے باہر مجود تھے ہر کوئی فضل کے لیے خون دینے کو بے قرار تھا چند لمحے بار ڈاکٹروں نے مجھے بلایا اور بتایا کہ گولی ایسی جگہ پیوست ہو چکی ہے کہ اگر اسے نکالا گیا تو فضل کی فوری موت واقعہ ہو جائے گی اور اگر گولی نہ نکالے گی تو فضل عمر بھر بستر پر اس طرح زدہ رہے گا کہ ہل جن بھی نہیں سکتا ڈاکٹروں نے مجھے فیصلہ کرنے کا کہا میں سر پر ہاتھ رکھے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلا فضل کے نڈھال بھائیوں سے مشورہ کیا بھائیوں نے کہا کہ آپ جو بہتر سمجھو فیصلہ کرو آہ کیا لمحات تھے میرے ہاتھ میں میرے ایک دوست اور انجمن کے جانسار کی زندگی و موت دے دی گئی تھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے آنکھیں تھیں کہ آنسوں سے تر تھیں دلاخر میں نے اپنی زندگی کا نقابل فراموش فیصلہ کیا اور ڈاکٹروں کو گولی نکالنے کا کھا گولی کا نکلنا تھا کہ فضل حسین فضل اپنے رب سے جا ملا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ محترم افتخار غزالی صاحب جو کہ انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر رہے ہیں ان کے دور صدارت کی بات ہے جب فضل حسین فضل شہید ہوئے اور انہی کی زبانی ہم نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے ناظرین اکرام انجمن طلبہ اسلام نے اس سرزمین مقدس میں ہمیشہ ظلم کے خلاف لادینیت کے خلاف بدعقیدگی کے خلاف ہمیشہ جہاد کیا ہے اور انجمن طلبہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں کی وہ طلبہ تنظیم ہے جس نے ہمیشہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگایا اللہ پاک فضل حسین فضل کے درجات پلند کرے آمین